سنم اجاز کچھ سالوں سے زبان کو بھی رنگ دیا گیا ہے زبان پہلے کچھ کپڑوں پہ بات ہوئی اس کے بعد زبان اس سے پہلے ہی آگئی تھی اور زبان کے ساسات ابھی صرف سبزیاں ہی بچیے باقی سب پہ کہنے کہیں کسی نے کسی جماعت کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور اسی میں جمہو کشمیر کے عوام بھی کچھ نہ کچھ فسی ہوئی ہے جمہو کشمیر میں ہندی زبان خاص طور پر کشمیر ویلی میں بہت کم پڑی اور لکھی جاتی ہے اور اکثر لوگوں کو شکایات بھی رہتی ہیں کہ جب وہ کشمیر سے باہر جاتے ہیں ہندی بیلٹ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوئی جاتی ہیں اور صاف طور پر ہم نے بھی دیکھا ہے چونکہ آج نورٹ انڈیا سے لکے ہندوستان میں اکثر ہندی ہی بولی جاتی ہے لکھی جاتی ہے پڑی جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کہیں روڈ پروس کرتے ہیں سائن بورڈ ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہیں کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو ہندی میڈیم وہاں پہ چلتا ہے تو اس میں خاص طور پر جو ہندی جو جنرلزم ہے تو وہاں پہ جو ساری سچویشن آتی ہے تو یہی ہمارا آج کے پروگرام کا مودہ جمہو کشمیر کی سرکار اب جمہو کشمیر میں کلاس فرس سے ٹین تک ہندی کو اپشنل لینگویج جو ہے ہندی کو پڑھانے کا پروگرام کر رہی ہے اور اسی حوالے سے بازہ پتہ طور پر جمہو کشمیر میں سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشن ریسرچ ان ٹریننگز نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو فرس سے دسویں تک ہندی زبان پڑھائے جانے کے امکانات پر خیال کرے گی تحقیقات کرے گی اور یہ اپنی کمیٹی جو اپنی صفارشات جو ہے بیس فروری دوہزار تئیس تک ریپورٹ کرے گی اس کے بعد اس ساری صورتحال پر نظر رکھی جائے گی ہندی زبان اردو زبان انگریزی زبان یہ تین بڑی زبانیں ہیں ہندی ہندوستان کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو ممالک ہیں وہاں لکھی اور پڑھی جاتی ہے اردو پاکستان کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک میں اور اگر انگریزی کہیں تو ورلڈ فنامینا جو ہے انگریزی کے آس پا چلتا ہے تو اسی مدد پہ آج ہم بحث کریں گے کتنا فائدہ کتنا اس میں تاثب اور کتنے جو باقی معاملات ہم دیکھتے رہے ہیں وہ اس میں تو آج کے پروگرامیں میرے ساتھ سیرہگر سے میرے ساتھ موجود رہیں گے معروف کلمکار عدیب زفر اقبال منحہ صاحب بہت بہت شکریہ زفر اقبال منحہ صاحب جمہو سے میرے ساتھ فوزیہ مغل جی جوائن کریں گے فوزیہ مغل جانی مانی کلمکار ہیں اور لکھک ہیں اور جمہو سے ہی راجیو کیرنی جو جانے مانے جورنلسٹ ہیں صافی ہیں مجھے جوائن کریں گے سب بھی سمیں آج کی اسی مددے پہ پہلے زفر صاحب السلام علیکم بہت بہت خوش آمدید آپ کا بہت بہت شکریہ وآلیکم السلام زفر صاحب جمہو کشمیر کی سرکار جو پلان کر رہی ہے کہ ہندی کو فرسیٹ ٹین تک جو ہے اپنے سلبس میں انکلوڈ کرنے کا کبھی کشمیری کا بھی کہا تھا لیکن کیا وہ کشمیری زبان اتنی انکلوڈ ہو سکی ہمارے سلبس میں اب ہندی کی طرف سرکار جا رہی ہے پہلے میں اس مددے پھوڑا آپ کے راہ جانا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جتنی بھی زبانیں ہیں ہر زبان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پرمو کرنے کا سرکار کی ذمہ داری ہے خاص کر وہ زبان جس کو یہاں کے رہنے والے لوگ بولتے ہیں تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ کشمیری جمہور کشمیری کی میجارٹی جو ہے لوگوں کی وہ اس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈوگری ہے پہاڑی ہے گوجری ہے اور دوسری زبانیں ہیں تو یہاں پیچھے ساتھ ساتھ سال سے اردو جو کی اس کو ایک سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا جمہور کشمیر کے سیاس مقصود تنازر میں پانچ اگس انیس سو دو ہزار انیس کے بعد تورتحال نے تدیزی جوائی ہے اس کے تحت انہوں نے اردو کا جو رتبہ ہے وہ ختم کر دیا ہے تو اس کو بھی دوسری زبانوں میں شامل کر لیا ہے تو میں آج بھی دیانتداری کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ اب تھی تاک جمہور کشمیر ہی نہیں بلکہ جو گلگت بلتستان ہے یا پاکستان کے زیر انتظام یا زیر قبضہ جو جمہور کشمیر ہے اور لڈاک اور کرگل جسے الگ یوٹی بنایا گیا ہے اس پورے کھتے میں اگر کوئی زبان دیانتداری سے اگر ہم مطلب میرٹ پر فیصلہ کریں تو رابطے کی زبان اگر بنتی ہے تو وہ اردو بنتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ اردو کو اسی سلوک اسی طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے زبان کوئی بھی نہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے نہ ہندی ہندو مطلب نان مسلموں کی زبان ہے نہ اربی صرف مسلمانوں کی زبان ہے اگر ایسا ہوتا کہ دنیا کے ایک سو تیس کروڑ مسلمانوں کی مادری زبان اردو ہوتی یہ ساری اربی ہوتی یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اگر سرکار ایک کنسنسس کے پہت پورے ملک میں تستیع کرتی ہے کہ پہلی جماعت سے دسلی جماعت ہندی کو لازمی مون کے طور پر پڑھا ہے چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی قبار نہیں لیکن ایسے تاب ہے کہ اگر آپ تامیل ناڈو میں اس کو اسی طرح نافذ کریں کیرلا میں اسی طرح نافذ کریں ساؤت میں بھی نارس میں بھی جمہور کشمیر میں بھی لیکن اگر آپ خالی جمہور کشمیر ایسا کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے ارادے کتنے بھی اچھے ہوں آپ کی نیت کتنے بھی اچھی ہو تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس پہ سوال اٹھائیں گے ہندی سیکھنے میں ہندی پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر شخص کو یہ بڑی زبان ہے سیکھنی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ لینے سے پہلے کیا آپ نے لوگوں سے بات کی ہے کیا آپ نے جو ہمارے زبان دان ہیں جو ہمارے لستانیات کے معاہرین ہیں کیا آپ نے ان سے بات کی ہے کیا آپ نے یہاں کے جو نمائندے ہیں آپ نے ان سے بات کی ہے کیا آپ نے جمہ و کشویر کی سیول سوسائیٹی کو اعتماد میں لیا ہے اور جب آپ سرکار کے طور پہ ایک فیصلہ لیتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھئے کہ ہاں اس وقت کوئی نمائندہ سترکار تو ہے نہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کو گدہ بنانے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی یہ محض تجویز ہے تو ظاہر سی بات کا جب تجویز ہے تو یہ پبلک ڈومین میں جائے گی تو لوگ ڈسکس کریں گے اگر ایک کنسنسس بیلڈ ہوتا ہے تو اس میں کیا برای ہے میرے ساتھ فوزیہ مغل جی بھی ہیں جانیمانی کلمکار ہیں جمہو سن نے جوائن کیا فوزیہ جی اردو زبان کے ساتھ اکثر الزام ہے کہ سو تیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے اردو کلمکار ہو اردو عدیب ہو یا اردو کے ساتھ جو بھی شخص وابستہ وہ اس کا رونا روتا رہتا ہے پھر جمہو کشمیر میں سرکار نے کبھی کشمیری زبان کو بھی کہا کہ یہ ہندی کو بھی ہم پروپوزل ہے اس پہ کمیٹی بنائی گئی ہے نساب میں شامل کریں گے کیا اس کے نتائج بھی یہ بھی وہی ہے کہیں پہ وہ جس طرح سے خانہ پوری ہے یا اس کے ہمیں کوئی بہتر نتائج نکل سکتے ہیں کیا ہے آپ کی رائے ایک کلمدار کلمکار زبان یا ہندی یہ دونوں بہنے ہیں ایک ساتھ ہندوستان میں پیدا ہوئی اور ایک ساتھ تلپی بھی اور وہ پورے ہندوستان پر یہ چھائی رہی یہ جو ہے نہ مسلمان کی زبان ہے اور نہ ہندی ہندو کی زبان مسلمان بھی ہندی پڑتے ہیں ہندو بھی جو ہے وہ عرب بھٹتے ہیں تو یہ دونوں زبان جو ہیں یہ ہندوستان کھڑس ہندوستان نہیں یہ کہیں اور کسی ملک میں نہیں تو بات یہ ہے ہندو ہندو کو اگر ہندو فرس سی ٹن تک کمتل سری کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تُو کو بھی فرس سی ٹن تک کمتل سری کرنا چاہیے کیونکہ ایک سری لینگویج کیونکہ اس کا سکرپ جو ہے جو بچے اردو پڑ رہے ہیں یا جن کے ماں باپ اردو پڑے ہیں جو جس اریا میں بولی جاتی ہے یہ زبانے تو ان اس اردو وہ تو جل مجھے چاہے لینگویج کے ساتھ ساتھ ان بولنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں اس طرح سے یہ پہلے سے ہی جبانے ہیں ارنج پر پہنچ گئی اتنا سارا کچھ ہمارا بولی ووڈ ہے ساری کہان جو ہمارے گاملے ہیں کہان یاں ہیں ایلاغ سے اردو کی وجہ سے اردو اتنی کوشش بھی ہی رہی تھی کہ ہم بھی کسی جہاں بولتے ہی لکھتے ہیں تو رش آتا ہے پاکی ہم زبان بول رہے ہیں پاکی زبان فوضی فوضی جی فوضی جی دو میرے ساتھ راجیو کہلنی ہیں جانے مانے صحافی ہیں جمہو کشمیر کے جورللس ہیں جن سے ہمارے کہتے ہیں کشمیر میں زبان یار من ترکی و من ترکی نمید آنم یہ پرانی کہاوت ہے زبان کے ریلیٹیڈ ہے میں جاننا چاہوں گا جب آپ پترکارتہ میں آئے 20 سال پہلے جب پترکارتہ میں آئے تب آپ کو یہ ہندی باشا جو آپ کی تھی چونکہ آپ ہندی میڈیم سے ہیں پترکارتہ کریں تو کتنا آپ رہا یہ ہندی میڈیم میں پترکارتہ کرنی آسان رہی اس کی طلعہ میں اگر اردو میڈیم والا میں ہوں میرے ساتھ اور بہت سے لوگ گئے وہ اتنا ان کے لئے بہت ڈفکل تھا آپ کے لئے آسان رہا تب یہ میڈیم ہی ہندی تھا دیکھیں جب صحافت کی ہم بات کرتے ہیں تو اردو کو ایک دائرے میں جاکی ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ اردو نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ہندی صحافت نے ترقی کی ہے پچھلے اگر ہم 25 سالوں کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں ہندی کے کتنے اخوار جمہو میں چھپتے ہیں اور کتنے اخوار اور کتنا امپلائیمنٹ جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے اور جبکہ اردو کے اخوار جمہو میں کوئی نہیں نکلا شریع نگر میں اردو کے اخوار نکلے ہیں اور اردو جس طرح ایک کھتے کی طرف ہی بندھ بندھ کے رہے ہے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو ہے جنرلیسٹوں کا لڑکوں کا جو نی جنرلیزم میں آ رہے ہیں انگلیش ہندی اردو سبھی چیزوں کو پڑھا جا رہے ہیں سبھی سبجیکس کو پڑھا جا رہے ہیں لیکن اردو کے سٹوڈنٹس بہت کم ملتے ہیں جب بندھ چیزوں 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 کی ہم ہم پتے کی بات مو پہ کہتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہندی اور اردو یہ دو باش آئی ہیں دیش میں اور اس دیش میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا شاید چاک بس لکھ نوی تھا وہ ہندو تھا لیکن اردو میں لکھتا تھا لیکن آج کی دیکھ میں ہندی کو ہندو کے ساتھ اور اردو کو مسلمان کے ساتھ جوڑ کے رکھا گیا ہے کیا واقعی میں آپ کو یہ کنسپ جو ہے پترکارتا کے فیلڈ میں بھی لگ رہا تھا یہ یہ اس پہ جو ہے اس طرح کی راجنیتی کرنے والے اس طرح کی بات کہنے والے کافی لوگ جو ہے وہ ملتے رہیں گے ہر یوگ میں ملتے رہیں گے جب بھی بھاشا کی بات آئے گی کوئی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھاشا جو ہے اردو جو ہے اردو جو ہے وہ بھاشا مسلمان کی ہو گئی اور ہندی بھاشا ہندو کی ہو گئی حالانکہ ہندی پڑھنے والے کئی جو ہیں وہ مسلمان ہیں جنہوں نے صحافی ہیں جنہوں نے ہندی میں کام کیا ہندی میں لکھتے ہیں ہمارے کئی میتر جو ہیں نابارہ ٹائمز میں ہیں وہ جو ہے انہوں نے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے ہندی میں لکھا ہے اگر ہم راجستان یو پی اور ان جگہوں میں کئی جگہوں پر دیکھیں تو کئی مسلمان جو ہیں ہمارے جنہوں نے ہندی میں جو ہے ساہو پر جو ہے وہ کیا اور اچھا نام بنایا انہوں نے اور کئی مسلمان جو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے ہندی کے ساتھ ساتھ جو ہے اردو کو بھی جو ہے اس کو کیا ہے تو اگر یہ بھاشاوں کو جو ہے کہ بھارت جس میں اتنی بھاشایں بولی جاتی ہیں اور جمہو کشمیر کی بات اگر ہم کریں تو یہاں پہ تو ہر بیس پچیس کلومیٹر کے پاس باتشاہ بدل جاتی ہے اگر اردو کو کسی میں سیکھنا ہے تو اردو کو optional subject رکھ سکتے ہیں سکولوں میں ہندی پڑھائی جاتی ہے اردو کو گھر میں سیکھا جا سکتا ہے لیکن اردو پڑھ کے جو ہے ہم بات کریں کہ اگر ہم آج کے دیر میں اردو پڑھ کے ممبیر میں جا کے وہاں بھی ہم کہیں کہ ہمیں اردو ہمارا میڈیوم ہے اور ہم جو ہے جنلیزم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کافی struggle کرنا پڑے گا جبکہ ہندی میں اگر دو چار سال پانچ سال struggle کیا ہے تو اچھا ایک جنلیز جو ہے وہ شارت جنلیزم بن کے باہر تک کرتا ہے تو یہ کہنا کہ ہندی جو ہے ہندو کی باشا ہے ہندووں کی باشا ہے اور اردو مسلمانوں کی باشا یہ بالکلت ہے میں روکنا چاہوں گا راجو جی راجو جی میں جو کچھ کمرشل سپارٹ ہے میرا دس سکند کا میں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے لیے جا رہا ہوں دس سکند کے بعد واپس آوں گا میرے ساتھ زفر صاحب بھی ہیں فوزیہ مغل جی بھی ہیں راجو کینی بھی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا یہ کمرشل سپارٹ ہمارا بالمنہ صاحب سیرہ گر سے کلمکار عدیب ہے فوزیہ مغل جی جمہو سے ہیں راجو کینی جولنس یہ بھی جمہو سے ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں زبان کی جمہو کشمیر کی سرکار جو ہے وہ زبان کو یعنی ہندی میڈیم کو ہندی لینگویج کو اب کلاس فور سے ٹین تھک پروپوزل ہے ان کا اس میں پڑھانے لیکن منہ صاحب اگر ہندی پڑھانے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہندی پڑھنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی میں کچھ میرے جو وٹس اپ پہ ابھی میسیج آ رہی ہیں بہت سے لوگ نگیٹیوٹیلی اس سرکار کے فیسنگ لے رہے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ہے اردو کو مار دینے کے لیے یہ سرکار کے کہ وہ ایک طرح سے لوگوں کے دماغ میں جو ہم اس کو لفظ الفاظ کیا دے ایک شک کی سوئی جو ہے سرکار ٹھیک ہے یہ پروپوزل لا رہی ہے پاس کری ہے کہیں کہیں اس پہ شک کی جو سوئی ہے اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زبان دبانے کے لیے ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ہی آپ سے گزارش کی ابھی راجو کرنی جی کہہ رہے تھے نا کہ آپ اردو کی وہ میدان جو ہے وہ سمٹ گیا ہے ہندی کا فہل گیا ہے وہ میں تو وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اردو کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کی بالی وڈ کی فلمیں بنتی تھیں تو ان کو میں سکریپ ہے اردو میں سب کچھ آتا تھا ابھی بھی نوے فیصد آپ کے جو بالی وڈ کی فلموں کے گانے جو ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں لیکن آپ نام پہ ہندی کا لکھتے ہیں جس زبان کو عوانی زبان لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ اردو ہے ہندی کو تو اب اتنا زیادہ سنسکرٹائز کیا جا رہا ہے کہ وہ تو میرے جیسے آدمی کو بھی آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے اب یہ ہے کہ آپ کس چیز کو پروٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس مطلب ایک پالسی ہے طاقت ہے وہ کار لیجئے تو ورنہ ساتھ یہ ہے راجو کرنی جی کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے پہلے پہلے میں منسٹر شادی ہوئی پڑی جو جوارلال نہرو کی اور ان کا جو دعوتی جو انویٹیشن لیٹر تھی یا جو وہ انویٹیشن تھی وہ اردو میں تھی جمعہ کشمیر میں ہمارے مہاراجہ صاحب کی کی ساری کاروائی اردو میں لکھی جاتی تھی اور مہاراجہ اردو میں دسکرٹ کر دیتے میں نے پہلے ہی کہا اگر سرکار اب اس بات کو ان کا مان بنا لیا ہے انہوں نے تو میں نے پہلے کہا کہ اگر پھوڑے دے سکرٹ لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ابھی آپ نے بڑی ابھی آپ نے کہا جمعہ میں نہیں چلی کال تاک جمعہ میں ہند سمجھا چار سب سے زیادہ پڑے جانے والا اردو اخبار تھا آج بھی جمعہ میں کچھ اردو اخبار ہیں جو چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار چھپ رہے ہیں ہفتہ وروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن جب آپ ان کو چلنے نہیں دیں گے جب آپ ان کو اشتہار نہیں دیں گے جب آپ ان کو سرکار کی سرپرستی حاصل نہیں ہوں گی جب اردو یہاں سرکاری زبان تھی تو آپ سے لوگ نہیں بولتے تھے تو آپ آپ قانونی تور کل تک آپ کو عوالتی کاروائی اردو میں کرنی تھی وہ تو گھوی نہیں اب میں ایک سیدھی سے بات کہہ رہا ہوں اس بحیث میں علچے بغیر گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہے تو یہ ملک کے فیصلہ ہونا چاہیے ذرا راجو کیلنی صاحب یا سنم جی آپ یا کوئی صاحب آپ کہتے ہیں ہم دو ٹک بات کرتے ہیں ذرا پنجاب پنجاب میں اس کو بیلی جماعت سے دسویں تاک آپ نہیں اسنسل لینگویز کے طور پر نحفظ کریں ذرا آپ تامل نادو میں کریں ذرا آپ اڈیسا میں کریں ذرا آپ کیرلا میں کریں یہ ہر تجربہ کشمیر جمع کشمیر میں ہی کیوں ہو رہا ہے یہ جمع کشمیر کیوں ہی ہر بات کی لیورتی بنی ہوئی ہے جو چیز کرنی ہے یہاں پہ ہی کرو جو تجربہ کرنا یہاں سوہی کو یہاں پہ ہی کرو تو میں نہیں میں کہتا ہوں ہندی پڑھا ہی جائے ضرور پڑھا ہی جائے لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی ایک زبان کو یا کسی ایک کتے کو ٹارگٹ کریں آہ فوزیہ جی کسی کتے کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ سے ذرا میں جانا چاہوں گا کیا اس سے ہمارا جو اردو ہے جب یہ ہمارے سکولز میں یہ انکلوڈ کی جائے گی ہمارے کرکولم میں تو کیا اردو کو کوئی باک فٹ ہو سکتا ہے اردو کو کوئی پیچھے کا دکھا اور لگ سکتا ہے کیونکہ آل ریڈی اس کو دکھے لگے ہوئے کیا لگتے آپ کو جس وقت آپ ایک لگویج کو زیادہ پرووٹ کر رہے ہو ایک لگویج کے لیے آپ کے ریکرویمنٹ بھی ہو جائے گی کیچرز بھی لگے رائٹرز بھی اس میں آ جائیں گے تو باقی پھر بعد سٹوڈینٹس بھی اسی کروں جائیں گے تو تو لیکچری پہلے میں بھی پیچھے ایک گئی ہے کیونکہ روزگار کے ساتھ تو یہ جوڑا ہوا نہیں تھا اردو ٹیچرز کی لگ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پہلے پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا پہلے تو سوشل میڈیا کی طرف سے بھی بہت اثر پڑ رہا ہے کیونکہ بچوں کو اردو لکھنا نہیں آ رہا ہے وہ لکھتے بھی اگر ہیں تو وہ ہندی میں لکھتے ہیں انگلیش میں لکھتے ہیں ہندی والا بچہ میں ہی لکھ رہا ہے کہہ کار کتنی بڑی بڑی پوشٹوں دے یا اتنے بھی آج کل جو ہے اسکرشنگیڈیا ایسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ انگلیش میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور تو مرے کوئی لکھنی رہا ہندی میں کوئی لکھنی رہا تو دونوں ہی رہیں گے جس کے ساتھ ہو جائے گی ہمیں وہ وہ والے ہندی کے بھی صحتکار کے بھی بھی ہندی کے رائٹر سے بھی لیں گے ہندی کے اس پوریس میں ملیں گے ہندی کے ٹیچر سے ملیں گے اور اردو کے بھی تو دونوں ہی لینگریجز پہ اثر تو پڑے گا تو اگر یہ ساتھ ساتھ چلیں گی تو پوشٹیش تو اگر یہ رہ گی کہ اردو اور ہندی کو ایک والی پرموٹ کیا جائے ایک والی اپنا حصہ مل جائے تو اردو بھی جو ہے جو جس کا بہت بڑا خزانہ ہے بہت ساتھ ہے ہمارے پاس لیکن تو اردو کے آرش سہرائی صاحب مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہندو ہے مسلمان لیکن بعد میں جب ہی دے پرموٹ کو ہونٹی سٹوڈنٹ رہی ہو فوزہ جی فوزہ جی میرے ساتھ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میرے ساتھ آجیو کی لاس کمیٹ کے لئے موجود ہیں آپ کا شکریہ فوزہ جی زفر صاحب آپ کا شکریہ لاس کمیٹ میں جانا چاہوں گا صرف ہلو راجو جی لاس پہ آپ کا ایک کمیٹ جانا چاہوں گا سرکار کا یہ پروپوزل یہ مو کتنا بینیفیشل ہے کتنے اس میں سنسیرٹی نظر آ رہی ہے عام طور پر میں کشمیریوں سے بھی بات کر رہا تھا جمہو والنس میں بات ہی اس کشمیری سب کہتے ہیں کہ ہمارے ریسورس پہ ایک وڈاک ہے ہمارے جو بجٹ وغیرہ ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اس کے پوسٹ کریٹ کے جائیں گے اور پھر چونکہ جمہو کشمیر کے مسلم پاپولیشن کے لوگ ہندی نہیں جانتے وہ پڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس لیے وہ زیادہ تر یہ ہوگا کہ سارے پوسٹ وغیرہ ہیں ہندو لوگ قبضہ کریں گے تو ہمارا جو پوسٹ وہ جو کے لیے بجٹ ہوگا وہ ادھر کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے گا ہمارے پہ ڈاکہ ڈالے جگہ ہے کتنا اس کو آپ لوگوں کا ہے جو شک ہے اس کو اور سرکار کی نیتی کو کتنا سیریس دیکھنے کے سیریس ہے دیکھیں یہ جو شک کیا جا رہا ہے سرکار کی نیت کے اوپر یہ شک جو ہے اگدم سے غلط ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے ایک جو یہ براڈر بے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندی جو ہے سکولوں میں اگر پڑھائے جائے گی تو ہندی کہ ہندی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ریویلٹمنٹ ہوگی ان لوگوں کو جو ہے وائلڈر جو ہے ان کے لیے جو ہے رستے کھلیں گے ان کو جو ہے زیادہ جو ہے ان کی اوپشنز کھلیں گے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سرکاری کام تاج میں مہرادہ کے تاہیم پہ اردو ہی تھی لیکن ابھی جو ہے بیوٹی بننے کے بعد یہاں پہ آپ ہندی میری کام کے لیے بتاہ گیا ہے کیونکہ بہت ساری جماعت کے لوگ ایسے ہیں جو اردو ہندی انگریزی سبھی باتیں جانتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہندی جانتے ہیں تو اس لیے ہندی کو پرموٹ کرنا ہندی کو بڑھانا اس کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی لینگویجز جو ہماری سٹیٹ میں پڑھائی جاتی ہیں ان کو بھی جو ہے پرموٹ کرنا وہ سرکار کی نیت میں جو ہے وہ پہلے سے ہی شاملہ سرکار نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اردو کو جو ہے بند کر دیا جائے گا یہاں اردو کا ٹیچے جو ہے ان کو کم کر دیا جائے گا اردو جسے نے پڑھنی ہے وہ اردو پڑھے ہندی جسے نے پڑھنی ہے وہ ہندی پڑھے لیکن ہندی کو جو ہے یہ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہندی اردو کا حصہ کھا جائے گی اور اردو جو ہے ہندی کا حصہ کھا جائے گی یہ جبان ہے اور جبان جو ہے کبھی بھی کسی بھی مذہب بھی نہیں ہوتی راجو جی بہت بہت شکریہ آپ کا زفر صاحب آپ کا بھی شکریہ فوزیہ باغل جی بہت بہت شکریہ مجھے وقت اجازت نے جی رہا ہے پروگرام اختام پذیر کرنے کو میری مجبوری ہے ورنہ مدہ بڑا ہے اور اس مدے میں سوال بہت سے اٹھ رہے ہیں کشمیر میں عام طور پر سوال اس وقت میں ہی اٹھایا جا رہا ہے جو صبح سے یا کل سے یہ جو آرڈرز وغیرہ ہیں سرکار کا پروپوزل ہے اس پر عام کشمیری کا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہندی پڑا لکھا نہیں ہے ہمارے سکولوں میں ہندی رائز کیا جائے گی اس کے لئے اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی تو صاحب ظاہر ہے وہ غیر ریاستی ہوں گے باہر کی ریاستوں سے ہوں گے ہندی ٹیچرز کے نام پہ غیر ریاستیوں کو جمہو کشمیر لائے جائے گا خاص طور پر کشمیر ویلی لائے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے جمہو کشمیر کا اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا یہ ایک الزام ہے کشمیریوں کا زفر صاحب سے لے کے کچھ اور کہتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں ہندی کو میڈیم بنا کے دیکھو پنجاب میں جا کے دیکھو تو ہمت ہے تو وہاں کرو یہ لیبارٹری جو ہے کشمیر میں کیوں ہے اور پھر بہت سے سوال یہ بھی ہیں کہ کشمیری کو بھی کبھی سرکار نے بتایا تھا کہ اس کو ہم سرکار کو پریارٹی اس کو سٹیپ میں پریارٹی دیں گے لیکن اس کشمیری کا کیا حال ہے وہ زبان جو ہے وہ خود کشمیری نہیں بول پاتا ہے پاتا ہے تو آپ غیر کیا دوسرے پر کیا گلا تو گلا اس وقت اردو اور ہندی کا نہیں ہے گلا اس وقت سب ہی زبانوں کا ہے اور اس سارے کے بیچ میں جمہو کشمیر میں بہت کچھ کرنے کو ہے سرکار کے یہ نئے معاملات جو ہیں کہیں نہیں کہیں لیبارٹری والا فارمولے کی بات سچ بد ثابت کرتنے کے لیے کافی ہیں تو یہ تھا مدہ ہمارا آج کا مدہ آج کے مدے میں مدہ ہم نے رکھا سوچنا سرکار کا کام ہے ہم نے ان کو حقائق بتا دیے فیلحال باقی وقت کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت آپ رکھیں اپنا خیال دعاوں میں ہم سب کو رکھئے گئے اللہ آپ کا میرا سب کنے کے بعد اللہ حافظ